میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب بتاؤ جب ذرے ذرے نیکی کا صلح ہے جب ذرے ذرے نیکی کا صلح ہے تو نماز جو اب ظلو العبادات ہے اس کا صلح کیا ہوگا ایک بات یہی بتا دوں بہت سارے لوگ سب نیکی کرتے ہیں بیمار کی عیادت بھی کریں گے بیمار پرشی بھی کریں گے کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی دوڑ دھوپ بھی کریں گے لیکن نماز نہیں پڑتے ابھی جیسے آپ برا نہیں مانیں ہم لوگوں نے شکی نماز پڑھی تو ایک ہی صف تھی نماز پڑھنے کے لیے ایک صف اور تقریر سننے کے لیے پوری مسجد بھر گئی بہت ممکن ہے آپ لوگ کئی اور سے بھی پڑھ کے آئے ہوں گے کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ایسا نہیں کہتا لیکن نماز میں ہم سستی کر رہے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا حدیث پانک میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتی اس لیے نماز کے پابند بنیے بلکہ میں چند دنوں سے پورے ہندوستان میں یہ آواز اور یہ صدا لگا رہا ہوں ایک دیوانے کی طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر سنت نہیں پڑھتے فرض بھی نہیں پڑھتے ٹائم نہیں ملتا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو بھئی جب کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم فرض کے لیے پانچ منٹ کا ٹائم نکال لو جماعت کے ٹیم مسجد میں آؤ نماز پڑھ کے چلے جاؤ فرض ہی پڑھ کے چلے جاؤ یہ نہیں کہہ رہو کہ سنت چھوڑو واللہ کبھی نہیں یہ کہتا ہوں کہ فرض پڑھ لو فرض ترک مت کرو تو اس لیے ایمان بچانے کے لیے اپنا اسلام بچانے کے لیے اپنا دین دھرم بچانے کے لیے کم سے کم فرض نماز کے لیے ٹائم نکال لو نماز چھوڑ کر کے اپنا ایمان ہم ثابت نہیں کر سکتے اپنا اسلام ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو اپنے حال پہ رحم کرو کیونکہ فرمایا گیا جب بے نمازی مرتا ہے تو پہلے اس کا ایمان چھینہ جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح نکالی جاتی ہے یعنی بے نمازی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے ماذ اللہ ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو کفر پر مرے میں اور آپ کیا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اگر کوئی کفر پر مرے نبی کا بیٹا بھی اگر کفر پر مرے تو بھی اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی نبی کی بیوی بھی اگر کفر پر مرے اس کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی آپ کو نہیں بتا لوت علیہ السلام کی بیوی اور نو علیہ السلام کا بیٹا یہ جہنمی لوگ ہیں کیوں اس لیے کہ یہ کفر پر مرے اب آپ مجھے بتائیں نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا ارے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے تو نبی کا بیٹا تو بہت بڑی بات ہے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا عصا ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا عظیم شرف میں کہتا ہوں آلِ نبی ہونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے یہ ہاتھوں کا معاملہ نہیں ہوتا خود بننے کا معاملہ نہیں ہوتا کوششوں کا معاملہ نہیں ہوتا کاوشوں کا معاملہ نہیں ہوتا اللہ اکبر لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب نو علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا تو اللہ نے فرمایا لئیس من اہلی ابھی آپ کی اولاد سے نہ رہا آپ کے اہل سے نہ رہا آپ کے خاندان سے نہ رہا اس کا نسب منقطع ہو گیا اس لئے آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لئے نماز کی پابندی کرو کیونکہ بے نمازی ہونے کی بنیاد پر سیدھا ایمان ہاتھ سے جانے کا اندشہ ہے ایمان نکل جانے کا اندشہ ہے اس لئے کبھی نماز نہیں چھوڑنا نماز کی پابندی لازم میت ہو تو بھی نماز ہو شادیاں ہو تو بھی نماز ہو کتنی بھی مصروفیت ہو تو بھی نماز ہو بازار جانا ہو تو بھی نماز ہو اور کتنی بھی مصروفیت کتنے بھی بیزی ہو جاؤ کم سے کم فرض نماز اب نہیں چھوٹنا چاہیے آج سے یہ اہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فرض نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے کتنی مصروفیت ہو جائے